سموک لاہور اور ملتان میں ہلتھ امرجنسی نافذ کر دی گئی ہفتہ میں تین دن مکمل لاکھ ڈاؤن کا الان پنیاب حکومت نے سموک کی بڑتی صورتحال پر لاہور اور ملتان میں ہلتھ امرجنسی نافذ کر دی پنیاب کی سینہ بزیر مریم انگزیب نے پریس کانفرس میں کہا کہ سموک کی بگڑتی صورتحال پر لاہور اور ملتان میں ہلتھ امرجنسی کا اعلان کر دی ہوں لاہور اور ملتان میں جمعہ ہفتہ اور اتوار مکمل لاکھ ڈاؤن ہوگا دونوں شرح میں ہفتے سے اگلے اتوار تک تعمیرات پر پبندی لگا رہے ہیں انہیں کہا کہ ہلتھ ڈسک اور اسبتانوں میں سٹاف کی چھوٹیاں ملسوخ کر دی گئی ہیں میکم کو عدیات فرام کرنے کی حدایت کی گئی ہے جبکہ شہری موٹر سائیکل پر امرجنسی کے سیوا باہر نہ نکریں اور موسک کا استعمال کریں سینہ بزیر نے مزیر کہا کہ بودھ تک ڈیٹا دیکھیں گے سموک ہلتھ کرائیسز میں تبدیل ہو چکا ہے پنیاب حکومت سموک کی روک تھام کے لیے ہر ممکن اقتماعات کر رہی ہے اور سموک کی روک تھام کے لیے دس سال کی پاریسید دے دی ہے مریم اور مزیر کا قرآن تھا کہ حکومت کے مختلف محکمے سموک کی روک تھام کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں زگزہ ٹکنالوجی پر نہ آنے والے بٹے میں سمار کیا جا رہے ہیں تاہم سموک پر قابو پانا ایک لانگ پروسس ہے اس پر قابو پانے کے لیے تین ماہ کے ہنگامی اقتماعات کیا جا رہے ہیں سینوزین امیر کہا کہ سموک کے باعث سکول مزید ایک ہفتے تک بند رہیں گے کالیجز اور یونیورسٹیز میں آن لائن کلاسے سنگی ریسٹورنٹس کو شام چار بجے تک وقت دیا ہے تاہم ریسٹورنٹس سے کھانا لے جانے کی اجازت آٹھ بجے تک ہوگی مزید اپٹریٹس کے لیے دیکھتے رہیے سید راشد اپٹریٹس مزید اپٹریٹس